گانے باجے کی مظمت اور گانوں کے کفری آشار پر مشتمل یہ دوسری قسط پیس کا رہے ہیں اکبت بخت نے لکھا کہ مجھے بتا وہ جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رولا رہا ہے اس شیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمائی ہے اس لئے کفر کا حکم ہے اگر شائر یا جو پڑے اس کی مراد اللہ عز و جل پر اعتراض ہو تو صریح کفر ہے اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا اسی طرح ایک نے لکھا کہ ہر دکھ کو ہے گلے لگایا ہر مشکل میں ساتھ ربایا ان کی کیا تعریف کروں میں فرصت سے ہے رب نے بنایا اس شیر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کہ الفاظ کفریہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے ایک نے کہا اے خدا بہتر ہے جے کہ تُو چھپا پردے میں ہے بیچ ڈالیں گے تجھے جے لوگ اسی چکر میں ہیں اس شیر میں رب العالمین جلہ جلالو کو مجبور و بیبس اور دوخہ کھا جانے والا کہا گیا ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی کھلی توہین ہے اور اللہ رب العالمین کی توہین کفر ہے لیکنہ یوں لکھا کہ اب یہ جان لے لے یا رب یا ایمان لے لے یا رب دو جہاں لے لے یا رب یا خدا فنا فنا یدل ہوا فنا اس شیر کے اس حصے ایمان لے لے یا رب میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر راضی ہونا پایا جا رہا ہے جو کہ کفر ہے فتاوہ تاتار خانیہ میں ہے جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر کیا فتاوہ تاتار خانیہ جلد پانچویں صفحہ نمبر چار سو ساٹھ ایک نے کہا جب سے تیرے نینہ میرے نینوں سے لاغے رہے تب سے دیوانہ ہوا سب سے بھیگانہ ہوا رب بھی دیوانہ لاغے رہے معاذ اللہ اس شیر کے اسی سے رب بھی دیوانہ لاغے رہے میں شاعر بے بسائر کے دعوے کے مطابق اس کو خداوند قدوس معاذ اللہ دیوانہ لگ رہا ہے یقینا یہ اس اللہ عز و جل کی شان عالی میں کھلی گالی اور کھلم کھلا کفر و ارتداد ہے فتاوہ تاتار خانیہ میں ہے جو اللہ رب العزت کو ایسے وصف یعنی پہچان جا خاصیت سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اس کے حکام میں سے کسی حکم کا مزاک اڑائے یا اس کے وعد یا وعید کا انکار کرے تو ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے گی یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا ایک نے کہا جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے مجھ کو نہیں پیار کو بدنام تو نے کیا ہے جسے میں نے پوجہ مسیحہ بنا کر نہ تھا یہ پتہ پتھروں کا بنا ہے اس شیر میں اپنے مجازی محبوب کو پوجھنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار ہے اور شاعر اس کفر کا اقرار کر رہا ہے اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے اگر مزاکنوں تب بھی جہی حکم ہے صدر شریعہ ودر طریقہ علمہ مولانا مفتی محمد امجدلی آزمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بطور تمسخر اور تھٹھا یعنی مزاک و سخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا بہار شریعت حصہ نومی صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ در مختار جلد چھویں صفحہ نمبر تین سو تیرتالی حکم ہے یوں کہا کہ رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا گئے تمہیں چاہوں گا خدا میں بنا کے بے شک اللہ عزوجل وعدہ لا شریعہ کے بیان کردہ شہر میں بندے کو چاہتوں کا خدا مانا گیا ہے جو کہ کھلم کھلا کفر و شرک ہے حکم ہے یوں کہا کہ تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی اس شیر میں اللہ عزوجل پر اطراز کرنے کے ارادے کا اظہار ہے اور اللہ عزوجل پر اطراز کرنا کفر ہے اور ایک بدبخت نے یوں اکٹھے کچھ ہشار کہے کہ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویہ تو ہوگا محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویہ تو ہوگا معاذ اللہ تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کروتا یہ عشقوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویہ تو ہوگا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ پھر اگر بدبخت لکھتا ہے میرے حال پہ یہ جو ہنستے ہیں تارے یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے ہنسی میری غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویہ تو ہوگا معاذ اللہ زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویہ تو ہوگا مذکورہ تمام اشار اللہ رب العالمین جللہ جلالہ کی توہین سے برپور ہے ان اشار میں کم از کم پانچ کھلے کفریات ہیں اللہ عز و جل کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے اللہ عز و جل کو ظالم کہا گیا ہے اسے محکوم مانا گیا ہے اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پہ ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے اور اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے اور ایک بدبخت نے یوں کہا میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے اس شیر میں دو کفریات ہیں غیر خدا کی پوجہ جنہی عبادت کا اقرار ہے نمبر دو اللہ رب العزت کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا ہے جبکہ قرآن کریم میں رب العزت کا ارشاد ہے لیسکم اس لہی شہن و سمیع البصیر صدر شریعہ حضرت اللہ مولنہ مفتی محمد عمجد علی آدمی رحمت اللہ علی بہار شریعت میں رکھتے ہیں اللہ رب العزت ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسماء میں ایک بدبخت نے یوں کہا حسن خدا ہے حسن نبی ہے حسن ہے ہر گلزار میں حسن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس سارے سنسار میں شاعر بے باک نے حسن کو خدا کہا اور یہ کفر ہے ایک نے کہا قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آہ میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تری ہے کیا مذکورہ شعر میں کئی کفریات ہیں نمبر ایک عذاب نار کے حقدار شاعر ناہنجار کا اللہ غفار عز و جل کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا ذرا سامنے تو آہ اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لئے چیلنج کرنا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی سخت توہین ہے اور رب مبین کی توہین کفر ہے میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تری ہے کیا کہہ کر اللہ تعالیٰ پر اتراج کیا گیا ہے یہ بھی کفر ہے تیسرا کفر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے لاعلمی کا پہلو بھی شاعر مان رہا ہے یعنی اللہ عز و جل کو ماعز اللہ معلوم ہی نہیں شاعر اسے بتائے گا نوعوذ باللہ من ذالک برادران اسلام یاد رکھی ہے قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شاعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑا سنا یا گایا وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا اس کے تمام نے ایک آمال اکارت ہو گئے پچھلی ساری نمازیں روز حج زکاة وغیرہ تمام نے کیا زائے ہوگی شادی شدہ تھا نکاح ٹوٹ گیا اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہوگی اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراں طوبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نیسرے سے مسلمانوں مرید ہونا چاہے تو اب نیسرے سے کسی بھی جامع شرائط جامع شرائط پیر کا مرید ہو اگر صاحب کا بیوی کو رکھنا چاہے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کہا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا سنایا پڑھا ہے یا نہیں مجھے تو بھر یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے تو ایسا شخص بھی احتیاطاً طوبہ کر کے نیسرے سے مسلمان ہو جائے نیس تجید بیعت اور تجید نکاح کر لے اس میں دونوں جہان کی بھلائی ہے یہ اتنے کفریہ اشعار جو ان کتابوں کے اندر موجود ہیں اور یہ با شہرہ کے کلام میں ان تمام سے اس لیے اگاہی کی گئی اگاہی دی گئی کہ جناب ایسے شہرہ کے کلام اگر آپ سنتے ہیں یا ایسے گانے تو یہ تمام کفریہ اشعار ہیں اور کفریہ گانے ہیں اللہ رب العزت کی کھلم کھلا ان میں توہین ہے لہٰذا ان تمام سے بچا جائے اور سچے دل سے اللہ رب العزت کی ہاں توبہ کیا جائے کیونکہ توبہ اس کا اعلان انی لگفار لمن تاب وآمنا وعمل صالحا ثمہ تدا کہ وہ رب العزت توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے